موسیقی 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 لیس بڑی خراب ہے بائیرز الفقار جو ہے وہ ایسی تھی یار ایسی تھی تو ایسے اپنے اگریبان میں دیکھو تم لوگ بھی ایسے ہی ہو جو تم لوگ حرکتیں کر رہے تو کیا تم لوگوں کو قتل کر دیا جائے قتل کرنا تو جسٹیفکیشن ہی نہیں ہے آپ کسی کو قتل کیسے کر سکتے ہیں آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے کوئی انسان برا لگ رہا آپ جائیں اور آپ جا کر اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے آپ پکڑ کر اس کو قتل کر رہے ہیں اس کے بعد جسٹیفکیشن دینے کے لیے کھڑے مکوڑوں کی طرح فیک آئی ڈیز بنا بنا کے آپ سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے بھرمان کر دیا آپ کہہ رہے ہیں جی ہم جو ہے جیتیں گے جیتیں گے کہ آپ غلط اور صحیح میں میری بات ایک بات یاد رکھیں غلط اور صحیح میں جیت ہمیشہ صحیح کی ہوتی ہے سچ ہی جیتتا ہے تائم لگ سکتا ہے لیکن خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے اللہ رب العزت سے کو تو کوئی بھی چیز شپی نہیں ہوئی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے مجھے میسیجز میرے لیے جو بولے جا رہے ہیں یہ بس تصویر کی ایک سائٹ دکھا رہی ہے دوسرا رخ نہیں دکھا رہی میڈم جو ایک پروپر گینگ چلا کر لوگوں کی بلاک میل کر کر ان کی عزت اور زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی وہ کچھ بھی نہیں کسٹر مارک مائرہ کا قتل اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا جو ایک باعزت فیملی کا لڑکا اس کو بلاک میل کر رہی تھی اس سے وہ ظاہری نہیں بلکہ اس کا کام ہی یہی تھا کہ پیسے کماننے کر امیر لڑکوں کو جو ہے وہ پکڑ کر اس طرح سے بلاک میل کرتی تھی نیچے لکھا ہے حضرت نے ایک بھائی اس پیچ کو جو ہے نا جو ہے ریپورٹ کریں ہیٹ سپیچ کے لیے اور یہ جو ہے یہ تو بہت ہی زیادہ ورسٹ کیس ہوتا جا رہا ہے بڑا ہی ہائی پروفائل کیس بنانے کی کوشش کر رہی ہیں محترمہ جدی جنرلیس میرے پیارے بھائیو مجھے بارہ سال ہو گئے ہیں میں نے نہ صرف پاکستان میں کام کیا بلکہ پاکستان سے باہر بھی کام کیا اور میں زندگی کے آٹھ سال پاکستان سے باہر گزار کر رہی ہوں بتیس ملکوں میں میں نے ٹرابلنگ کی ہوئی ہے بتیس ملکوں کے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے اور کچھ عرصے پہلے میں پاکستان واپس آئی ہوں تو یہ جدید انکر یا ٹکے کا انکر یا لفافہ انکر یا آپ لوگوں کے اپنی سوچ ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں پر لاغو ہوتی ہیں جن کو آپ کے گھر والوں نے اتنی تمیز نہیں سکھائی کہ صحیح اور غلط میں فرق کیا کرنا ہے آپ کے گھر میں شاید آپ لوگوں کی پرورشی اسی طرح سے کی جاتی ہے کہ جو آپ کے مطابق نہ ہو آپ کو اس کو قتل کر دیں ہم جو ہے اس طرح سے نہ سوچتے ہیں نہ میری سوچ ایسی ہے نہ میں نے جتنے ملکوں میں بتیس ملکوں میں آپ شاید یہاں پر بتیس شہر بھی نہیں گئے ہوں گے جو اتنی زیادہ فضول بکواس یہاں پر سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کر رہے ہیں دار دن ہوئے اپنی آوازیں نکالتے ہوئے جھوٹی آئی ڈیز بنا بنا کے آپ لوگ جو کہانیاں سناتے پھر رہے ہو کہ ہمارا بندہ جیتے گا آپ کا بندہ الیکشن میں نہیں کھڑا ہوا آپ کے بندے نے قتل کی ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا بندہ جو ہے الیکشن میں کھڑا ہوا ہے تو اس کو جو ہے ہم پر موٹ کریں گے اس نے قتل کی ہے اس نے بے حد بے حد تشدد کر کے قتل کی ہے اور اس قتل کو کرنے کے بعد جو ہے نا آپ جسٹیفیکیشنز نہیں دے سکتے تو آگے سے اس طرح سے بھئی آپ ایسا کریں میرا چینل رپورٹ کریں آپ میرے خلاف رپورٹ کریں آپ نے جو ہے پھر بی بی سی کے خلاف رپورٹ کریں آپ اسوسییٹڈ پریس کے خلاف رپورٹ کریں آپ دی میرر کے خلاف رپورٹ کریں آپ دی ٹائمز کے خلاف رپورٹ کریں آپ ایسا کریں کہ آپ ان سب کے خلاف رپورٹ کریں آپ جو ہے نا پاکستانی میڈیا پر بیٹھ کے جو ہیٹ سپیچ کر سکتے ہیں آپ لوگ کی جو ہے اتنی ہی ہمت ہے آپ لوگ اس ٹائم سے چھپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے جب یہ کیس نکلا زاہر جدون مو چھپا کے گھوم رہا تھا اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کیا ہے زاہر جدون جس فیملی سے اس نے قتل کر دیا عزت کے نام پر یار اگر اتنے ہی تم لوگ اچھے ہو یا وہ اچھا تھا تو پھر چھپنے کی کیا ضرورتی ہیٹ سپیچ کون کر رہا ہے ہیٹ سپیچ اچھا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں اچھا جی آگے بھی ہے ایک بندے نے لکھا یہ دو چار ہی بندے ہیں جن کی فضول باتیں جو ہے اپنے چینل کو ریٹ بڑھانے کے لیے لگی ہوئی ہے بول تو ایسے رہی ہے جیسے انسانیت اسی میں ہے ہا جی بھئی الحمدلللہ انسانیت میرے میں ہے آپ لوگوں کی طرح جو ہے فضول سوچ کی حامل میں نہیں ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو آپ کیس لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ صحیح غلط کی فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں جس نے یہ قتل کی ہے اور آپ بار بار یہ بات بول رہے ہیں کہ جس کا قتل ہوا وہ صحیح ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اس نے کہا جی میرا گینگ کو لیڈ بھی تم جیسی فیک جنرلسٹ کر رہے ہیں مائرہ گینگ کو لیڈ بھی تم جیسی فیک جنرلسٹ کرتی ہیں بلکل جی میں تو ہر اس انسان کے ساتھ ہر اس مائرہ کے ساتھ ہوں جس کو کسی بھی قسم کا زہر جدون جو ہے وہ مو ٹھا کے قتل کر رہا ہے میں ہر اس مائرہ ذرفقار کے ساتھ ہوں اور جب تک ہم لوگ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کی جب تک اس میں مرضی ہے تو یہ کرتے رہیں گے اور جہاں تک بات ہے اپنے چینل چمکانے کی تو یار جو یہ ساری باتیں ہیں آپ ایسا کریں آپ ساری باتیں اکٹھی کریں اور جا کے آپ عدالت میں اپنے سوشل میڈیا جو آپ وکیل اور جج بن رہے ہیں وہاں بھی جا کے باتیں کریں ٹھیک ہے فیک جنرلسٹ سو کال جنرلسٹ آپ کو بھی آؤٹ آف کانٹیکس نام بولنا چاہیے جو ہے تم کیا کیا زہر جدون زہر جدون کرتی رہتی ہو زہر جدون نے بالکل صحیح کیا ایسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے یہ کچھ لوگوں کی رائے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ان کی جانب سے بہت زیادہ سپورٹیف میسیجز آ رہے ہیں اور ان کی میسیجز کی وجہ سے ہم جیسے لوگوں کا مرال جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اس وقت مائیرہ زلفکار کی فیملی بہت زیادہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ ایک جانے والے انسان کو اگر ہم گندہ کرنے کی کوشش کریں گے تو جو فیملی یہاں پر پیچھے ان کے بیٹھی ہوئی ہے جو چاہتی ہے کہ ان کی بیٹی کو انصاف ملے وہ تکلیف سے اور دست سے ٹوٹ جائیں گے تو جس طرح سے مجھے دیکھیں میں تو خیر آدھی ہو چکی ہوں مجھے بہت زیادہ اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ پاکستانی میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں کام کرنے کا کیا فرق آپ کو بتایا آٹھ سال میں پاکستان سے باہر رہی ہوں لیکن پاکستان میں رہ کر مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے اور آپ نے ایک بار چھوڑ کے سو بار آپ میرا پیچ جو ہے میرا یوٹیوب چینل ریپورٹ کریں ہیڈ سپیچ آپ بات کرتے ہیں تو جو لوگ چینل جو ہے کمپنیز بنا کے بیٹھے ان کو پتا ہے کہ ہیڈ سپیچ کیا ہوتی ہے اور اگر کسی کی سائیڈ میں آپ بول رہے ہیں صحیح اور غلط کی بات کر رہے ہیں تو وہ کیا چیز ہوتی ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ جی میں ظاہر جدون کو سپورٹ کروں تو میں کیا بولوں مطلب میں اپنی زبان توڑ کے وہاں پہ کار دوں میں اللہ کو موں نہیں دکھانا زبان میری سڑ جے جلا دوں میں کیا بولوں ظاہر جدون نے بہت اچھا کیا وہ ایک بہت اچھا انسان تھا وہ ایک بڑی اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا اس کو بلیک میل کیا جارہا تھا بلیک میل اس کی دوست کر رہی تھی جس کے ساتھ اس کی بڑی دوستی تھی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا بہت اچھا کام کیا کہ وہ بلیک میل اگر ہو رہا تھا مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے اگر وہ بلیک میل ہو رہا تھا تو اس نے بہت اچھا کیا جو جو دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا قتل کر دیں تو ظاہر جدون کے لیے میں نے بڑی دفعہ کوشش کی کہ میں اس کے لیے کیا بولوں میں کیا اچھا بولوں مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی ایک انسان قاتل ہے قاتل کو میں کیا ڈیفینڈ کروں میں کیا بولوں کہ قاتل نے عزت کے نام پر بڑا اچھا کیا عزت کے نام پر اگر اتنا ہی اس کو اچھا لگ رہا تھا تو وہ اس سوسائٹی میں جو ہے اپنے آپ کو نا لے کر آتا اور اپنے اپنی فیملی کی اپنے خاندان کی اپنے گاؤں کی عزت کا خیال لگتا اور سائیڈ پہ رہتا تو یہ فضول باتیں مجھ سے نہیں ہوتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کیونکہ میں ان لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں جو اتنے پیارے پیارے میسیجز کرتے ہیں مجھے کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں میرے لئے دعائیں کرتے ہیں بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں اور سب سے زیادہ میں بہت خوش ہوں کہ ان ویڈیوز کو خواتین دیکھ رہی ہیں اور خواتین جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں بہت پیارے پیارے میسیجز بھیجتی ہیں کبھی کبھی میں پڑھ رہی ہوتی ہوں میرا دل رو رہا ہوتا ہے خوشی کی وجہ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے در شیئر کریے گا اور میرا ایک چینل ہے جو میں پاکستان کے حوالے سے بناتی ہوں کہ پاکستان کا کلچر کیسا ہے پاکستان جو ہے کس طرح سے خوبصورت انداز میں دنیا کے ہر کلچر کو جو ہے ویلکم کرتا ہے یہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے آپ اس چینل کو ضرور جا کے دیکھئے گا اور دیکھئے گا کہ پاکستانی کتنے خوبصورت لوگ ہیں